انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں کورونا کی سویٹ اب پھر پچھلے سال جیسے ہی ہو گئی ہے حالات ہاتھ سے نہ نکل جائیں اس لے کل پردھان منتری ناریندر مودی نے دیش کے سبھی مکھی منتریوں سے بات کی مہاراشتر کیرل پنجاب مدھر پردیش جیسے راجیوں میں کورونا پھر سے تیزی سے پھیل رہا ہے مہاراشتر میں حالات ڈرانے والے ہیں کورونا کی قارن مہاراشتر کے دفظلوں میں اس وقت سخت لوگڈاؤن ہے مہاراشتر اور گجرات میں بھی آج سے کئی پابندیاں لگنے والی ہیں مہاراشتر کے ہسپتالوں میں ایک بار پھر بھیڑ نظر آنے لگی ہے ایک بار پھر کورونا کا گراب چڑھا تو پچھلی بار کی طرح ہی مہاراشتر اس بار بھی کورونا سنکھرمتوگ لسٹ میں سب سے اوپر ہے اب سب کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے آخر کورونا سنکھرمت کے بڑھے کی وجہ کیا ہے کیا بازار، مال، سکول، کالیج، تھیئٹر جلدی کھو دیا گیا یہ لوگوں نے کورونا نیوموں کا خیال نہیں رکھا پچھلے سات دنوں میں مہاراشتر کی ستھی دیکھئے مہاراشتر میں کورونا کی دوسری لہر کا آگڑا دیکھئے گیارہ مارچ کو چودہ ہزار تین سو سترہ ماملے تھی بارہ مارچ کو پندرہ ہزار آٹھ سو سترہ ماملے تھی تیرہ مارچ کو پندرہ ہزار چھسو دو چودہ مارچ کو سولہ ہزار چھسو بیس پندرہ مارچ کو پندرہ ہزار اککیابن سولہ مارچ کو سترہ ہزار اٹھ سو چونسٹ سترہ مارچ کو دیس ہزار ایک سو اوناسی اس بار مہاراشتر کا وہ شہر کورونا کا شکار ہو رہا ہے جو دو ہزار پیس میں بھی بچ کر نکل گیا تھا لیکن پونے کی ستیتی وہی ہے جو پچھلی بار تھی پونے ایک بار پھر کورونا کا ہارٹ سپارٹ بن گیا ہے گیارہ مارچ کو دو ہزار آٹ سو چالیس ماملے تھے بارہ مارچ کو تین ہزار اکسو چوراسی اور ساترہ مارچ کو چار ہزار سات سو تیتیس پونے میں تقریباً ہر بس ٹاپ پر یہ بھیڑ اور شہر میں آپ کو ٹرافک دے کر اندازہ ہو جائے گا کہ کورونا کا ڈر کم سے کم ہم لوگوں میں یہاں نہیں ہے جبکہ کورونا کی دوسری لہر اس وقت پونے میں شروع ہے روزانہ اگر پونے ڈسٹک کی بات کریں تو سالہے تین ہزار کے قریب کیسز جو ہیں وہ پونے ڈسٹک میں آ رہے ہیں وہیں اگر پونے شہر کی بات کریں تو روزانہ قریب قریب دو ہزار پوزیٹیو پیشنٹ جو ہیں وہ پونے میں سامنے آ رہے ہیں اس کے باوجود آپ کو سڑک پر آپ نکل جائیے تو آپ کو بھیڑ ملے گی بسز میں جائیں وہاں آپ کو بھیڑ دکھے گی یہی وجہ ہے کہ دوبارہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کورونا کے شکار ہو رہے ہیں کورونا سے بچنا ہے نہیں بچنا ہے بچنا ہے کورونا سے بچنا ہے نہیں بچنا ہے پھر ماسک کیوں نہیں لگا رہے ہیں ارے بہت یہ ہو رہا تھا کیا ہوا ماسک کیوں نہیں لگا ہے ماسک کیوں نہیں لگا ہے ماسک کیوں نہیں لگا ہے ممبئی میں بھی کل کورونا کا نیا ریکارڈ بن گیا ممبئی میں چوبیس گھنٹے میں قریب تیس سو لوگ کورونا سنکرمیت ہو گئے یہ اس سال کا سب سے بڑا آنکڑا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے دادر کی یہ تصفیر دیکھ لیجی آپ سمجھ جائیں گے مہاراست میں کیوں بے لگام ہے کورونا اسی طرح ناکپور میں ایک دن میں کورونا کے تین ہزار تین سو ستر نئی ماملے سامنے آئے سوچئے یہ حال تب ہے جب ناکپور میں لاؤکڈاؤن ہے صرف ضروری سیواؤں کو اجازت ہے پچھلے چھے دنوں میں ناکپور میں کورونا کے پندرہ ہزار سے زیادہ نائک کے سامنے آ چکے ہیں اسی لئے ایک بار پھر پولیس والے لگاتار سڑکوں پر گھوم رہے ہیں تو پہر ایک بجے کے بعد سبھی دکانوں کو بند کرنے کے آدیش ہے سبھی دکاندار باجی پالا وکریتا اور پول وکریتا اور ادب دکان میڈیکل سٹور چھوڑ کے سبھی کو آج سے 21 تاریخ تک دکھر میں ایک بجے بند کر دینا ہے تیری میڈیکل سٹور چالو لیں گے مہانگر پالی کا کا مانانی آئیت تا ساتھ کا آدیش آئے سب نے دکان اپنے بلی سامنے پر بند کر کے نکل جانا ہے روپیہ پرشاہشن کو سہیوک کرے کوئی بھی گردی نہ کرے جن راجیوں میں کورونا کی سیکنڈ ویو آئی ہے ان میں مدی پردیش بھی شامل ہے مدی پردیش میں بھی کورونا کی پوزیٹیویٹی ریٹ دوگنی ہو گئی ہے گوپال اور ہندو اور پھر سے کورونا کے ہارٹ سپورٹ بننے لگے ہیں پبلک فنکشنز، پبلک گیترنگ، جلوس، ریلیو پر بین لگیا ہے مہاراست سے آنے والے لوگوں کی سکریننگ ہو رہی ہے گوپال میں ماسک نہ لگانے والوں سے پانچ سو روپے کا جربانہ وصولہ جا رہا ہے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ